سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کے اوپر جو کہ کانگرینٹ فگرز اینڈ اوبجیکس کے اوپر ہم نے بنایا ہے مطلب فگرز آپ جانتے ہیں جیومیٹریکل شیپس کو کہتے ہیں اور اوبجیکس مطلب کہ کارز وغیرہ یا کوئی کارٹونز بنے ہوئے ہیں کوئی بھی فگرز بنے ہوئے ہیں تو اب وہ کیا آپس میں کانگرینٹ ہے یا نہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کانگرینٹ کا مطلب ہے جیومیٹریکلی ایک دو شیپس میں اگر اس طرح کی بات پائی جائے کہ وہ سائز وائز ایک برابر ہو اور ان کی شیپ بھی ایک جیسی تو ہم کہتے ہیں یہ کانگرینٹ ہے ٹھیک ہے دو باتیں مطلب اس میں پائی جا رہی ہوتی ہیں اب جیسے یہ ایک ریکٹینگل ہے بی سی ڈی اور اگر میں اس میں ایک دائیگنل اے سی ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ دو ٹرائنگلز بنا رہتی ہیں اب یہ دونوں کانگرینٹ ہیں یہ بات ہم آرڈی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہم یہ بات کریں کہ اے ڈی سی جو ٹرائنگل ہے یہ کانگرینٹ ہے کس ٹرائنگل کے ساتھ جی اب دیکھے اے کے کرسپاننگ جو اینگل آئے گا بس سی آئے گا کیونکہ ہم نے بات پڑھ رکھی تھی کہ یہاں پر یہ اینگل اور یہ اینگل آلٹرنیٹ اینگلز ہیں تب ہی یہ کانگرینٹ ہوئی تھی اگر ہم تھیورمز پہ جائیں تو وہاں سے ہم یہ بات پڑھا چلتی پھر ڈی کے کرسپاننگ بی آئے گا تو بی اور پھر اے تو یہ دونوں کانگرینٹ ہیں اب دیکھیں اس میں جو ورٹیسز ہیں وہ بھی میں نے کرسپاننگ ورٹیسز دی لکھے ہیں مطلب اے پوائنٹ کے سی کے ساتھ کمپیرزن ڈی کا بی کے ساتھ سی کا اے کے ساتھ تو پھر اگر آپ سے بھی پوچھتے ہیں بتائیں کہ سی یا ڈی سی جو لائن سیگمنٹ ہے اس کے کانگرینٹ کون سی لائن سیگمنٹ ہوگی اس دوسری ٹرائنگل میں تو دیکھیں ڈی سے سی اب یہاں پر ہم کہاں پر آئیں گے ب سے اے جائیں گے ب سے اے کی طرف جائیں گے دیکھیں یہاں سے بھی ڈی سی بی اے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ ڈی سی کے جو کانگرینٹ سائیڈ ہے وہ ہے بی اے پھر اسی طرح اگر اینگل کی بات کر لیتے ہیں کہ بتائیں اینگل ڈی کے کرسپاننگ متعلق کون سا اینگل ہوگا تو اینگل ڈی کے جو کانگرینٹ آئے گا جو کس کے ساتھ برابر ہو کانگرینٹ ہوگا شیپ میں اور سائز میں وہ ہوگا بی تو ہم لکھیں گے اینگل بی ٹھیک ہے اسی طرح تمام اینگلز تمام سائیڈیں ان کی آپس میں کانگرینٹ ہیں ٹھیک اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ٹرائنگلز جو فگرز ہیں آپس میں کانگرینٹ ہیں اسی طرح یہ دونوں ٹرائنگلز اگر کانگرنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ کانگرنٹ ہیں تو پھر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پی کیو لائن سیگمنٹ کے کانگرنٹ مطلب کورسپانڈنگ کون سی سائٹ کانگرنٹ ہوگی اس کے ساتھ تو ہم کہیں گے وہ ہے وہ ہے ایم این ایم این ٹھیک ہے مطلب میں نے یہاں پر اس طرح سے بتایا آپ کو کہ اگر پی کیو آر ٹرائنگل یہ کانگرنٹ ہے کس کے ساتھ جی ایم این ایل ٹرائنگل کے ساتھ تو پھر اس حساب سے ہمیں یہ قرسپانڈنس آرڈی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے گیون ہمیں ٹھیک ہے اور اس کے انڈر رہتے ہیں اب ہم بات کریں اسی طرح بھی کہتا ہے کیوں اینگل کے قرسپانڈنگ کون سا اینگل ہوگا تو اس کے قرسپانڈنگ ایم اینگل ہوگا یہ آپس میں چونکہ ہے ٹرائنگلز کانگرنٹ تو یہ اینگل بھی آپس میں کانگرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں نائنٹی فائیو ڈگری کی تو یہ اینگل بھی نائنٹی فائیو ڈگری ہوگا ٹھیک ہے مطلب میں نے ایک بات کی آپ سے کہ میرمنٹ کے حالے سے اگر ہم بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب اور بھی فگرز ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے اب یہ آپ کو کچھ فگرز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے فائیو سائیڈ پولیگون پینٹاگون کہتے ہیں لیکن کی سائیڈنس کی گنتیں فائیو سے زیادہ ہیں یا فائیو ہے سکس لگ رہی مجھے دیکھیں گنتیں ہزارا وان ٹو ٹری فور فائیو سکس تو سیکھ سائیڈنس اب اس کے کانگرنٹ جو دوسرا میں پاس پولیگون ہے وہ یہ ہے مطلب یہ ون پولیگون اور ٹو پولیگون یہ آپس میں کانگرنٹ ہے لیکن یہ تھرڈ پولیگون کانگرنٹ نہیں ہے اب یہ کانگرنٹ کیوں نہیں ہے دیکھیں اس لئے کانگرنٹ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سائز وائز اس کے جیسا نہیں ہے مطلب سیمیلر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمیلر کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کے کرسپانڈنگ اینگل سارے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے یہ کرسپانڈنگ اینگل ایک جیسے ہیں لیکن مطلب اس میں بھی اس کے کرسپانڈنگ یہ اینگل ایک جیسا ہوگا یہ اینگل اس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ تو اب اگر اس میں کچھ ورٹسز بتا دیے جاتے سے بی سی ڈی ای ایف ٹھیک ہے اور یہاں پر ایل ایم این او پی ایو تو پھر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے اچھا بتائیں کہ بی سی جو آپ کے پاس سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے کونگورنٹ کون سے سائیڈ ہوگی تو آپ کہیں گے ایم این ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے میئرمنٹ میں بھی یہ برابر ہوں گے فرس کریں یہ 3 سنٹی میٹر ہے اس کی میئرمنٹ تو اس کی میئرمنٹ بھی کتنی ہو جائے گی پھر 3 سنٹی میٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ بات بھی پتا چلتی ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی ہمیں اب کلیئر ہو جاتی ہے پھر اسی طریقے سے ایک بات اور بھی آپ کو میں نے بتانی ہے وہ یہ کہ جب اگر اسی فگر کو اسی فگر کو میں جیسا کاپی کرتا ہوں اور میں دوبارہ اسے پیسٹ کر دیتا ہوں دوبارہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہ جو کونگرنٹ ہیں یہ ایڈنٹی کونگرنٹ ہے مطلب اس لیے ایڈنٹی کونگرنٹ ہے کہ یہ ایک ہیٹ جو فگر ہے جو بھی اگزاغون ہیں اس کو میں نے کوپی کیا ہے مطلب اسی کو دوبارہ سلف اپنے کونگرنٹ ہے اس لیے ہم کہوں گے ایڈنٹی کونگرنٹ ہے لیکن اگر مطلب فرض کریں یہ یہ والا hexagon اور یہ والا hexagon ایک تھرڈ hexagon ہوتا یہاں پہ A1 B1 C1 D1 E1 اور F1 اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ congruent ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ آپس میں دونوں بھی کیا ہیں transitive property of congruent کی وجہ سے تو یہ بات بھی ہم geometry میں apply کرتے رہتے ہیں جب ہم نے figures کو آپس میں congruent show کرنا ہو ایسی طرح یہ دیکھیں کچھ اور figures ہیں اب یہ جو figure آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ figure یہ آپس میں congruent ہے size wise اور shape wise ہم ایک جیسا دیکھ رہے ہیں stars congruent ہیں یہ similar ہے مطلب یہ دونوں figures آپس میں similar ہیں لیکن اس کو ہم کہیں گے آپس میں congruent اسی طرح دو cars بنی ہوں وہ cars آپس میں congruent ہوں گی اگر وہ same model کی ہیں same shape ہے ان کی same size ہے میں نے اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں لیکن اگر فرض کریں وہ دو مختلف models کی cars ہیں اور ان کی shape ایک جیسی نہیں color بے شک ایک جیسا ہو تو ہم انہیں congruent نہیں کہیں گے تو یہ تھا جی وہ problems جو کہ میں نے congruent figures اور objects کے اوپر بنائے اور اس کو مطلب ان کی application سے سمجھایا کھن کھنے کی پیشنید کھنڈیو کھنڈیو